نماز میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن بھاگتا ہے مختلف چیزوں کی طرح اس کا علاج کیا ہو اللہ کے بندوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ہر چیز بتا دی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز میں جو پڑھ رہا ہو اس کو سوچ سوچ کے پڑھے مثلا اب میں پڑھ رہا ہوں الحمد للہ اب میں پڑھ رہا ہوں رب العالمین جس طریقے سے جس کو کچھا یاد ہوتا ہے تو سوچ سوچ کے پڑھتا ہے اس طرح جو پڑھے وہ سوچے اب میں یہ پڑھ رہا ہوں اب میں سبحانہ ربی العلا کہہ رہا ہوں اب میں سبحانہ ربی العظیم کہہ رہا ہوں اس کی طرف دھیان رہے اور ایک بہت اچھی بات اللہ تعالی بڑے رحیم ہے بڑے کریم ہے ہم اپنی طرف سے ذہن کو حاضر رکھنے نماز کی طرف متوجہ رکھنے اور اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کریں پھر بھی ذہن غائب ہو جائے تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے ہم کوشش کریں غائب ہو جائے کوئی بات نہیں پھر بلالائیو پھر بھاگ جائے پھر بلالائیو پھر بھاگ جائے پھر بلالائیو ہماری کوشش جاری رہے بس اتنا کافی ہے اس سے زیادہ کہ نہ ہم کو اس سے زیادہ کہ ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا ہے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ لازمان ذہن حاضر ہی رہے ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم کوشش کرو کہ ذہن حاضر رہے فرق سمجھ لیں ہم کوشش کریں بس کام ہو گیا اس پہ ہی سب کچھ مل جائے گا حاضر ہے نہیں حاضر ہے اس کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے اگر اس کے چکر میں پڑھے گا آدمی تو نقصان میں رہے گا اس لیے اس چکر میں تو نہ پڑھے کہ میرا ذہن بہت غائب رہتا ہے بس ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے میرا ذہن حاضر رہے نماز کی طرف متوجہ رہے جو پڑھتا ہوں اس کی طرف متوجہ رہے بس اتنا انشاءاللہ کافی ہے ہاں ایک چیز ہے دو چیزیں بلکہ ایک چیز یہ کہ بعض اللہ کے بہت بہت قہرہ علم رکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں ذہن کا ادھر ادھر بھاگنا اس بات کی علامت ہے کہ دل میں دنیا کی محبت حدہ ہے یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے ذہن بھاگنا اس لیے بھائی اس مرض کی بھی فکر کرو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہماری دنیا کی محبت زیادہ ہے اصل میں آخرت کی جو محبت ہونی چاہیے جو فکر ہونی چاہیے وہ کم ہے ورنہ یہ حال نہ ہوتا اس بیماری کی جڑ یہاں پر ہے نماز میں ذہن غائب رہنے کی جڑ دنیا کی محبت ہے اس کو ٹھیک کرنے سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا ایک طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے جس سے نماز میں بہت جان پیدا ہوتی ہے وہ آیات کا دہرانہ ہے الحمدللہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ترجمہ اس کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں کبھی پڑھتے پڑھتے خیال ہو کہ ہم اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں اہدن الصراط المستقی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائی بس اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اس کو بار بار پڑھئے اہدن الصراط المستقی اہدن الصراط المستقی اہدن الصراط المستقی اس سے بہت نماز میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس سے بہت دل لگتا ہے اس سے اللہ کی طرف بہت توجہ نصیب ہوتی ہے بار بار دہرائیے اہدن الصراط المستقی کو بار بار دہرائیے کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت بار بار دہرائیے اس سے مزہ لیجئے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ہیں آپ ہماری ہیں ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ ہم توحید کے قائل ہیں ہم شرک نہیں کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو دہرائیے ہم نے دیکھا اللہ کے بعض بندوں کی تحجد کی نماز بلا مبالغہ دسیوں بار ایک ایک آیت اس طرح کی دہرائیے ہیں کبھی اہدن الصراط المستقیم دہرائیے ہیں کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار دہرائیے ہیں کبھی الحمدللہ رب العالمین میں مزہ آنے لگا اسی کو دہرائیے ہیں ہم تعریف کر رہے ہیں اپنے اللہ کی وہ راضی ہو رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اس کیفیت کے ساتھ یہ دہرانا جو ہوتا ہے اس سے نماز میں بہت جی لگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اس کو استعمال کیجئے ایسے ہی کبھی سبحان رب العالمین دہرانے لگیے کبھی سبحان رب العظیم سے مزہ لیجئے بار بار پڑھئے اور اگر توفیق مل جائے تو سجدے میں دعا مانگا کیجئے کچھ دعائیں یاد ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی جو بھی یاد ہوں کچھ نہیں ربنا آتی نہ فی الدنیا حسنہ یاد ہے یا اور بھی دو چار جو دعائیں یاد ہوں سجدے میں وہ دعا مانگا کیجئے سجدہ خاص طور پر نفل اور سنت نمازوں کا سجدہ دعا کا خاص مقام ہے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے وقت ہوتا ہے تو سجدے میں خوب دعا مانگا کرو حضور نے فرمایا سجدے میں خوب دعا مانگا کرو بتائیے کتنی بڑی نعمت سے ہم لوگ محروم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے اور ہم سجدے کی دعا سے محروم ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نماز اچھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی ابھی تک اب ہم سب بھائی سب بہن کہنے والا بھی سننے والے بھی یہ ارادہ کریں اللہ سے مانگیں ہم اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں گے اللہ اچھی نماز نصیب فرمائیے اور اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ نماز کے ذریعے اور صبر اور حمد کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا اللہ تعالی مجھے بھی نصیب فرمائے آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے بڑی دولت ہے نماز بڑی دولت ہے سب سے اونچی دولت دین کی نماز ہے اچھی جس کو نصیب ہو جائے اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے سبحانہ وتعالی میں دین لوں گا میں دین لوں گا نہ لوں گا میں دین آرے دنیا